لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ احکامِ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھو آپ اگر لاکھوں روپے خرج کر کے جا رہے ہیں تو پہلے سیکھ کر جائیں دل ہجا کی آٹھ، نو، دس، گیارہ اور بارہ عام طرح پر ہمارے یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں تو وہ کون سا ان تینوں میں سے کس طریقے پر حج کریں نو تاریخ تو عرفات جانا ہے یہ حج کا رکن آزم اور حج کی جان ہے اور اگر ماننی جی پھر سے دوسری غلطی ہوگئی پھر تیسری ہوگئی تو ایک ہی دم سے سب ہو جائے گئے ہر ایک کیلئے نیا پانک نہیں ہونا ہے کہ یہ میری قربانی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا عذر شرعی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ رمی کے لئے بھی نہیں جاتے وکیل بنا دے پورٹلز تو زندگی پر ملتے رہیں گے جینا کا حامل نوانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیرے دیوان ہو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے تیسری پاڈکاسٹ احکام حج و قربانی میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہم نے پچھلے پاڈکاسٹ میں حج کے تعلق سے سماد کیا کہ حج کتنی طرح کے ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور ساتھی حالت احرام میں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے یعنی کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے حج تمتوں کے تعلق سے طریقہ سماد کیا جس میں ہم نے عمرہ مکمل کر لیا ہے یعنی عمرے کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے آج کے اس پاڈکاسٹ میں انشاءاللہ حج تمتوں کا مکمل طریقہ ہم سماد کریں گے خاص طور پر ایام حج کون کون سے ہیں یعنی کون سے دن کیا تاریخ کیا وقت ہے حج کو ادا کرنے کا اور حج کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آج یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم سماد کریں گے اور ہمیں تربیت دینے کے لیے پھر ایک بار ہمارے ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا عالمی شورت یافتہ نادخوان بلبل باغی مدینہ قاری الحاج محمد رزوان خان صاحب موجود ہیں انشاءاللہ آج ہم قاری صاحب سے حج کا مکمل طریقہ ترتیب وار سماد کریں گے تو آئیے آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاچ ہے آپ جی اللہ شکریہ الحمدلہ خانے کعبہ میں روزانہ ایک سو بیس نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں سبحان اللہ اس میں سے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے سبحان اللہ چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہاں پہنچ کر کوئی بھی محروم نہیں رہتا محروم کیا وہ آتا ہی آتا ہے سبحان اللہ یعنی آپ مطلب اس میں ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جس کا حرم میں گزرے گا اس کا ہر ہر پن لیکیوں سے معمور ہوگا سبحان اللہ وہ صرف کعانے کعبہ کچھ نہیں کرے گا کعبہ کچھ نہیں کرے گا کبھی اس نیکیاں یہ ملے گا حرم کی ایک نیکی ایک لاکی ہے سبحان اللہ تو ایک ایک نظر پہ بیس بیس لاکی ہے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا حساب ہے اس کی آتا تو بے حساب ہے بے شک سبحان اللہ ہم تو پھر کالکولیٹ کر رہے ہیں وہ جب دیتا ہے تو پھر وہ کالکولیشن نہیں ہے سبحان اللہ ایسا بھر کے دیتا ہے کہ لینے والا دینے والا پھنٹا سبحان اللہ یعنی یہ تو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے حقیقت میں وہ کتنا آتا کرے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکے اس کے کرم پر ہے اس کے کرم پر اور مال اور شاپس کے بجائے برزا صاحب جو تھے نا جاتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی مجھے اس سے ایک دن کہنے لگے کہ پتا ہے کہ حج میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اگلے زمانے میں حج کے سفر آزمائش سے بھرپور ہوتے تھے پوٹوں پہ سفر کرنا پیدل سفر کرنا گرمی ائر کنڈیشن نہیں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا استنجا کے لئے ٹوائلٹس بھی نہیں لوگ درک کے پیچھے جا کے پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کچھ لوگ تب کسی کو استنجا کرنے کو سہولت ہوتی تھی اچھا اچھا کہ عورتوں کے لئے تو اور مشکل ہوتی تھی تو کچھ جو ہے ادھر مو کر کے پردہ لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی تب کوئی فارق ہوا پھر دوسری گئی یعنی کتنی آزمائش ہیں اسی طرح حرم میں جو آج جتنی بھی سہولتیں ہیں ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے نیچے ٹائل لگا ہے جو گرم نہیں ہوتا یہ سب تو نہیں تھا تو مستلسل آزمائش تھا تو کیا اب آزمائش نہیں ہے اب آزمائش کہاں تو میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں میں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیے تو کہا کہ آج کی آزمائش بازاروں میں ہے اللہ خوبہ بہت دور کی بات بتائی جائے ساری سہولتیں یہاں آزمائش نہیں ہو رہی ہے لیکن جیسے ہرم سے باہر نکلتا ہے سیدھا مال میں چلا جاتا ہے اور زیادہ وقت پھر اس کا خرید و فروخ میں مہا پہنچ کیا اولج جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے اس سے جو بچا اور جو اللہ کے حضور مسلسل حاضر رہا وہ کامیاب ہو گیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بزرگوں کی دراصل سوچ ہوتی ہے سوچ ہے جہاں عام طور پر ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا ذہن بھی نہیں جاتا بے شک اس لئے بزرگوں کے ساتھ بے شک اور اسی لئے حج کے سفر میں بھی کسی نیک آدمی کا ساتھ ہونا جی تو پھر وہ حج میں جو نورانیت آتی ہے بے شک وہ کچھ اوری ہوتی ہے سبحان اللہ آپ ایسے ایسے اسرار اور رموز دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا وہ دکھاتے ہم کو بے یہ دیکھو یہ ہے اسی لئے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یاہیواللہذین آمنو تقاللہ وکونو معصادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بہرحال ہم تھوڑا سا ریکیپوچلیٹ کرتے ہیں ہم نے حج کی تین قسمیں دیکھی ایک حج افراد جس میں اب مقاد پر ہی یا مقاد سے پہلے حج کا ہی احرام بانکے حج کی نیت سے لبیک پڑھیں گے مسلسل احرام میں رہیں گے اب اس کو تھوڑا اور کھولو میں جب افراد والا مکہ پہنچے گا تو ایک تواف کرے گا جس کو تواف قدوم کہتے ہیں یہ دربار میں حاضری کا نظران جیسے ہم کسی مسجد میں جائیں تو دو رکعہ تیہت المسجد ہے تو حرم شریف میں مکہ میں تیہت المسجد کی جگہ تواف یعنی اسے عمرہ تو نہیں کرنا ہے عمرہ نہیں کرنا ہے لیکن انٹری کے ساتھ اس کو ایک تواف کرنا ہے اس کو تواف قدوم کہیں گے اور تواف قدوم میں اگر وہ دمل اور استباق کر لے کیونکہ یہ تواف قدوم سنت ہے تو اگر وہ صرف ایسے سنت تواف کر رہا ہے تو دمل استباق یہ ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس میں وہ دمل اور استباق کر لے تو اس کے بعد وہ ایک صحیح اگر کر لے وہ تواف زیارہ کی صحیح کی نیت سے اچھا ایڈوانس میں اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں تواف زیارہ کا وقت دستاری کو شروع ہوتا ہے دل ہجہ کی دس کی فجر سے اور بارہ کی مغرب تک تو تواف زیارہ آج نہیں ہو سکتا ایڈوانس میں لیکن اس کی صحیح ہم ایڈوانس میں کر سکتے اچھا تو اس صحیح میں یہ ہے کہ خالی صحیح آپ نہیں کر سکتے اس سے پہلے کوئی تواف ہونا چاہیے اس لئے یہ ایک تواف آپ کری رہے ہیں تو اس میں اب جس تواف کے بعد صحیح کرنی ہے اس میں رمل استباہ ہے اس لئے اس تواف میں رمل استباہ کر لے اور اس کے بعد تواف زیارہ کی صحیح کی نیت سے صحیح کر لے اب وہ مینہ جانے کے لئے پاری ہے اب اس کو باقی جو تواف کرنے ہیں مینہ جانے سے پہلے وہ سمپل نفلی تواف ہوگا اس میں نہ رمل ہوگا نہ استباہ ہوگا اور اس کے بعد وہ مینہ جائے گا عرفات جائے گا مزدلفات جائے گا پھر وہاں سے واپس مینہ آئے گا رمی کرے گا قربانی واجب نہیں ہے حلق کرے گا اور پھر آکے تواف زیارت کرے گا اب چونکہ پہلے صحیح کر چکا اس لئے تواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں یہ حج افراد کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آئے گا قرآن میں یہ ہوگا کہ قرآن کی نیت سے احرام باندے گا عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا جائے گا تو پہلے جو تواف کرے گا وہ عمرے کا کرے گا ایک تواف عمرے کا ہوا اس میں رمل استباہ کیا کیونکہ صحیح کرنی ہے عمرے کی اس کے ساتھ عمرے کی صحیح کر لی لیکن حلق نہیں کرے گا کیونکہ وہ قرآن میں ہے بہت سارے ساتھی ہمارے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ تواف کیا صحیح کی اب حلق مگر وہ عمرے کے لئے ہے وہ حج قرآن میں نہیں ہے اگر حلق کرے گا تو دم آ جائے گا کیونکہ وہ ابھی بھی احرام میں ہے کیونکہ اس نے احرام کی نیت کہاں تک کی ہے پورا ہونے تک کی ہے تو حلق نہیں کرے گا اب اس کے بعد ایک تواف اور کرے وہ جو تواف قدوم ہوگا اور اس میں بھی احرامل استباع کر لے اور اس کے ساتھ تواف زیارہ کی صحیح کر لے اچھا ایڈوانس میں ایڈوانس میں تو اب یہ منا جانے کے لئے تیار اچھا یعنی پہلے اپنا عمرہ مکمل کر لے ہاں تو صحیح کرنے کے بعد پھر دوبارہ آئے ہاں اور پھر تواف قدوم کرے ہاں اور کرنے کے بعد پھر جا کر صحیح کرے اب اس میں بھی ایسا میں نہیں کہتا کہ صحیح ہو گئی تو امیجیٹلی آئے اور تواف قدوم کرے جی وہ ریسٹ کر سکتا ہے اگر طبیعت نہیں بند رہی ہے اس کی تو ریسٹ کر لے اور پھر جا کر کے رات کو آ سکتا ہے ہاں جب راحت محسوس کرے تو جائے تواف قدوم کرے ایک دو دن کے بعد بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کر سکتا ہے اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے وہ عمرہ کا تواف کیا اور پھر صحیح پر جانے سے پہلے ہم تواف قدوم بھی کر لیں کہ وہیں پر رہیں تو چلو دونوں کر لیں نہیں اس ترتیب کو نہ بگاڑنا بہتر ہے کیونکہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے صحیح سے پاری جائیں یعنی عمرہ مسکمل کرنے ہاں اس کو بلا وجہ صحیح میں تاخیر کرنا یہ مکروح ہے اوکی بلا وجہ صحیح میں تاخیر نہیں کرنے تو کوئی عذر شرعی ہو تو ایکہ لگتا ہے انہا اس میں جتنا جلدی ہو سکے پاری ہو جائیں تو اس لیے اس میں یہ درمیان میں یہ تواف نہ لائیں بلکہ پہلے صحیح کر لیں صحیح کرنے کے بعد اب فارغ ہو گئے آپ اس کے بعد اب آپ دو دن کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو دن کیا وہ گھر میں تو نہیں بٹھا رہے ہیں وہ آئے گا تو حرم میں تواف تو کرے گا تو توافع قدوم کر لیں تو جب بھی آئے وہ کر لیں کر لیں اور اس کے بعد وہ توافع زیارہ کی صحیح کی نیت سے صحیح کرے گا اب وہ منہ جائے گا جب بھی وقت آئے گا حلق ابھی بھی نہیں کرائے گا منہ جائے گا منہ میں جو کچھ ارکان کرنے کرے عرفات کی حاضری وقوف ہو گیا مزلفہ اس کے بعد واپس منہ آئے گا رمی کرے قربانی کرے اب حلق کرے پھر احرام سے فارغ ہو گا تو یہ کران والے کا ہوا لیکن تمتو آئے پہ اس کے بعد پھر وہ توافع زیارت کے لئے آئے گا توافع زیارت کے لئے آئے گا اس کے ساتھ صحیح نہیں کرنے کی زرا Liverpool صحیح آلیڈی ہو چکی ہے صحیح آلیڈی ہو چکی ہے ان کے اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو دونوں سورٹوں میں افراد کی صورت میں بھی اور یہاں بھی کران کی صورت میں بھی صحیح کرنی ہوگی اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے لیکن عمرہ والوں پر توافِ قدوم نہیں ہے افراد والوں پر توافِ قدوم ہے تیران والوں پر توافِ قدوم ہے جو تمتوں کا عمرہ کر رہے ہیں تو ان پر توافِ قدوم نہیں ہے بلکہ وہ عمرے کا تواف کریں گے پھر عمرے کی صحیح کریں گے اور اس کے بعد حلال ہو جائیں گے یعنی حلق کر کے وہ فارغ ہو جائیں گے اب ان پر احرام کی پابندیاں اس وقت تک نہیں ہیں جب تک کہ وہ حج کا احرام پھر سے نہیں بانتے یا اگر وہ بہت جلدی گئے ہوئے ہیں تو اگر وہ کوئی اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تنیم چلے جائیں مسجد عائشہ چلے جائیں وہاں سے عمرے کا احرام بان کرنا ہے اسی طرح سے عمرہ پورا کریں پھر احرام کھول دیں یا ان کو تواف کرنے ہیں تو وہ سمپل کپڑوں میں تواف کرتے رہیں اسی طرح افراد والے اور قرآن والے چونکہ احرام میں ہیں تو احرام کی حالت میں وہ نفلی تواف کر سکتے ہیں وہ جتنے چاہیں نفلی تواف کرتے رہیں اور ہر تواف کے بعد دو رکات واجب تواف جو مقام ابراہیم پر دو رکات پڑھنی ہے وہ پڑھتے رہیں تکہ انہیں اس تواف کے اندر ان کو رمل استباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی صحیح کرنے کی حاجت نہیں ہے اچھا نفلی تواف بھی جب بھی کریں گے یعنی تواف آپ عمرہ میں کر رہے ہوں یا آپ حج میں کر رہے ہوں یا آپ نفلی تواف کر رہے ہیں بلکل وہ واجب تواف یعنی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہے اٹیچ ہی ہے وہ کرنا ہی ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنی سمجھ سے کہ جیسے میں ابھی سکول کا پرنسپل ہوں تو میرے پاس کوئی آیا کوئی لیونگ سرٹیفیکٹ مانگنے کے لیے کلرک نے لیونگ سرٹیفیکٹ بنا کے دے دیا لیکن میں نے سٹیمپ لگا کے سائن نہیں کی تو وہ ویلیڈ ہوا کیا نہیں ہوگا تو اسی طرح وہ ایک سی لگ گئی کہ آپ نے تواف کیا اور دور کا سٹیمپ لگا دیا سبحان اللہ اپنی سمجھ کے تو اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے تو اس کو ادا کرنا ہے تو یہ اجمالی ایک خاکہ ہو گیا تینوں طرح کے اب جس دن آپ رمی قربانی حلق سے فارغ ہوں گے تو پھر ایک بار بتا دوں کہ تمتو والوں پر ایک قربانی ہے قرآن والوں پر ایک قربانی ہے حج کی لیکن افراد والوں پر قربانی واجب نہیں ہے کرے گا تو ثواب پائے گا لیکن ضروری نہیں وہ رمی کر لے اور حلق کر کے حرام سے فارغ ہو جائے پھر توافہ زہرت کیلئے آ جائے عام طور پر ہمارے یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں تو وہ کون سا ان تینوں میں سے کس طریقے پر حج کرتے ہیں وہ تمتو کرتے ہیں زہرہ تر تمتو کرتے ہیں مکہ کے جو مقیم ہیں وہ صرف افراد کریں گے وہ تمتو نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے کمپلسٹ ہے یہ ان کے لئے کمپلسٹ ہے مکہ میں جو مقیم ہے وہ صرف افراد کرے گا ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ قرآن کر رہے ہیں ان کے لئے قربانی تو ایک ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ان پہ دم واجب ہوا تو دو دم ہے اچھا ایک کی جگہ دو دم ہے یعنی باقیوں کے لئے ایک دم ہے ان کے لئے دو دم کیونکہ ان کا احرام ڈبل ہے عمرے کا اور حج کا تو ان کو دو دم دینے پڑیں گے اس لئے ان کو احتیاط زیادہ کرنے وہ ایسے بھی سب کو کرنی ہے لیکن ان کو احتیاط زیادہ کرنی ہے کہ کہیں آپ ایسی کوئی حرکت نہ کر دیں جس سے ان پہ دم واجب ہو جائے تو پھر ان کو دو دو دم دینے پڑیں گے تو یہ تینوں کے اندر فرق اور تینوں کی جو مماسلت تھی اپنے ڈسکس ہو گئی اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ دم کا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا ہے کہ کوئی ایک گلتی ہو گئی کوئی ایک چیز رہ گئی تو اس پر ایک دم واجب آئے گا اور اگر مان لیجے پھر سے دوسری گلتی ہو گئی پھر تیسری ہو گئی تو ایک ہی دم سے سب ہو جائے گا یا ہر ایک کیلئے نیا دم ہو گئی جیسی جرم ہوں گے ویسے دم ہوں گے اچھا ہر جرم کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے حکم آئے گا اس کے لئے علماء سے رابطہ کریں کہ یہ میرے سے ہوا ہے اور اس کو خود سے فیصلہ نہ کریں علماء سے رابطہ کریں تھوڑا ویٹ کر لیں دم فوراں دینا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے آپ جب تک ہیں اس وقت تک آپ دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس سہولت نہ ہو تو کسی کی ذریعہ کروا بھی سکتے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیں اس کی کہ بھی اس پر مجھے کیا جرمانہ دینا پڑے گا تو یہ قربانی کے ایام ہی میں دم کرنا ہوتا ہے نہیں قربانی کے ایام میں نہیں وہ تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن حدود حرم کے اندر کر سکتے ہیں کرنا چاہیے حدود حرم کے باہر نہیں لیکن دنوں کی کوئی قید اس میں نہیں ہے اب وطن واپس آ کر بھی اگر آپ نے پیسے بھیجوا دیئے یا کسی سے کہتے ہیں تو بھی وہ دم ہو جائے گا لیکن ہونا وہی ہے ہونا وہی ہے جیسے پہلے معلوم نے تھا کہ دم واجب ہوا ہے اب انڈیا آگئے اب وہ تحقیق کی علماء سے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور مفتی صاحب نے بتا دیا کہ میں آپ کو دم دینا ہوگا تو آپ وہاں دم دلا دیں یہ ہوگا یا کبھی عمرہ کے لئے اگر جاتے ہیں سال دو سال کے بعد تو وہاں جا کر بھی وہ کر سکتا ہے ہاں لیکن اتنی تاخیب نہ کریں زندگی کا کیا برسہ یہ جو قربانی واجب ہوتی ہے یہ وہ علی قربانی نہیں عید الادحہ کی قربانی الگ ہے یہ حج کی اور حج کے شکرانے کی قربانی الگ ہے تو یہ حج کے شکرانے کی قربانی حج کے شکرانے کی قربانی جو تمتو کر رہا ہے یا قرآن کر رہا ہے اس پر واجب ہے جے اور عید الادحہ کی قربانی مسافر پر اصلاً واجب نہیں ہے جے اگرچہ وہ گنی ہو کرے گا تو ثواب پھائے گا میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ جو قربانی ہم جو کر رہے ہیں حج کی قربانی جیسے عیدالعضہ کی قربانی مان لیجئے کوئی سعودی میں رہتا ہے دوبئی میں رہتا ہے لندر میں رہتا ہے تو وہ اپنے گاؤں میں بھی کرا سکتا ہے بلکل لیکن یہ حج کی جو قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ وحید کی حج وہ آپ کہیں اور نہیں کر سکتا ورنہ کہے کہ سہولت نہیں تھی تو میں نے گاؤں میں کروا دیا نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا وہ حدود حرم کے اندر ہی ہونی چاہیے اور عید الادھا کی قربانی آپ یہاں حصے میں پیسہ دے کر کے جائیں اور یہاں کرا دیں تو یہاں ہو جائے گی وہ آپ کہیں بھی رہتے ہو کہیں بھی کرا سکتے ہیں واجب ادا ہو جائے گا لیکن یہ جو حج کی قربانی آپ کو حدود حرم ہی میں کر گی بلکل حدود حرم کے اندر ہی کر گی اور وہ بھی قربانی کے ایام میں ہی ہاں قربانی کے ایام قربانی کا جو وقت دیا گیا ہے ان دنوں کے اندر کر گیا اب حج کے جو اصل ایام ہیں جن میں ارکان حج ادا کی جاتے ہیں وہ پانچ دن ہیں دل ہجا کی آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ اس کو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اب اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں جو عزرات بھی حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کے لئے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب اصل جو ہے حج کے ایام بتائے جا رہے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پوری ترتیب بتائی جائے گی تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں آپ جی قریصہ آٹھ تاریخ زلح جا کے اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ جی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرو علیہ السلام تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور سارا دن وہ سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا کوئی وسوسہ تو نہیں ہے سوچ میں پورا دن گزرا نوی شب آئی پھر وہی خواب صبح اٹھے تو آپ کو یقین ہو گیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تو آپ نے فرمائے عرف تو میں نے پہچان لیا سبحان اللہ تو نو تاریخ ہوئی عرفہ پہچاننے کا ایک وجہ اس کی عرفہ کہنے کی یہ ہے تو یہ عرفہ کا دن ہو گیا جس دن ہم حج کے لیے عرفات میں ہوتے ہیں دستاریخ کو آپ نکلے قربانی کرنے کے لیے اور دستاریخ کو آپ نے واقعیتاً وہ قربانی پیش کی سبحان اللہ تو اس لیے اس کو کہا گا یوم النحر سبحان اللہ قربانی کا دن اسے وہ سورہ کاؤسر میں ہے نا فصل لی ربکا ونحر سبحان اللہ تو یہ نحر ہے جی گیارہ بارہ اور تیرہ ان کو کہتے ہیں یہاں میں تشریق اچھا مشرق آپ نے سنا ہے شروع جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ایسٹ میں سے جہاں سے اس زمانے میں لوگ قربانی کے جو گوش ہوتا تھا اس کو صبح صبح دھوک میں سکھانے کے لیے فارچہ بانی کرتے تھے ڈال دیتے تھے کیونکہ اس وقت فروزن کا تو سسٹم تھا نہیں تو شاید نمک بھی لگاتے ہوں اور سکھا کے رکھ دیتے ہوں بعد میں کھانے کے لیے اس عمل کو وہ تشریق کہتے تھے اچھا اس مناسبت سے یہ جو تین دن ہیں وہ ایام تشریق تو اب ہم نے سمجھا کہ آٹھ تاریخ یوم الترویہ نو تاریخ یوم العرفہ دس تاریخ یوم النہر یارہ بارہ تیرہ ایام تشریق سبحانہ یہاں ابھی سے بتا دوں کہ جب ہم مینہ میں ہوں گے عرفات میں ہوں گے مزدلفہ میں ہوں گے وہ تکبیرِ تشریق ہم کو جو ہم نو تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کے تیرہ تاریخ کی اثر تک پڑھتے ہیں وہ ہمیں وہاں بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھنا ہے آٹھ تاریخ کو مینہ جانا ہے مینہ میں پانچ نمازیں ادا کرنا سنت ہے آٹھ تاریخ کی زہر اثر مغرب عشاء اور نو تاریخ کی فجر یہ مینہ میں ادا کرنا سنت ہے نو تاریخ کو عرفات جانا ہے یہ حج کا رکنِ آزم اور حج کی جان ہے وقوفِ عرفہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے نوید الحجہ کی زوال سے لے کے وقت رہتا ہے دسویں ذلحجہ کی صبح صادق سے پہلے پہلے اتنا اس کا پورا رینج ہے مگر نوید الحجہ کو گروب سے پہلے عرفات چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے تو گروب تک عرفات میں رہنا واجب ہے جے اگر کوئی گروب سے پہلے عرفات چھوڑ کے چلا گیا تو اس پہ دم آئے گا اس لئے حاجی عرفات میں گروب تک رہتے ہیں اچھا تو یہ وقوفِ عرفہ ہو گیا اس میں ایک لمحے کے لئے اگر عرفات سے اتنے وقت میں گزر گیا تو اس کا حج ہو جائے گا پھر وہ دعا کرتا ہے یا واقعی جو ذکر وزکار کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن فرض ادا ہو جائے گا اچھا یعنی وہ تھوڑی در کے لئے بھی اگر پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا یہ جو وقت بتایا اس وقت کے درمیان وہ پوف کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان اس لئے بہت سارے سیریس حاجیوں کو بھی ایمبولنس میں لے جاتے ہیں گزارتے ہیں اور پھر ایڈمیٹ کر دیتے ہیں اچھا پھر ان کی پیرہ حضری کا دم دے دیتے ہیں جو گروپ تک نہیں رہنے کا تو ان کا حج ہو جاتا ہے لیکن نہیں پہنچ پایا اس وقت میں تو حج نہیں ہوگا الحج جو عرفہ عرفات ہی حج ہے دس تاریخ کو جو شب آئے گی دسویں شب وہ مزدلفہ کی شب ہوگی اس کو مزدلفہ میں گزارنا ہے اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے جمع بین السلاتین کرنا ہے اور فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو فجر کے وقت کے افتدائی وقت میں ہی فجر پڑھ لینی ہے اور پھر وقوف مزدلفہ کرنا ہے اس کو دعا کرتے رہنا ہے وہاں پر اور گروپ طلوع آفتہ میں کچھ دو رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے تو پھر منا کے لئے نکلنا ہے یہاں سے کنکریاں جمع کرنی ہے رمی کرنے کے لئے مزدلفہ سے کنکریاں جمع کرنا سنت ہے کسی وجہ سے اگر بھول گئے تو کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں کسی اور کے پاس بھی نہیں ہیں منا میں آپ کا ٹینٹ ہے وہ ٹینٹ میں جو نیچے ٹینٹ میں جو زمین ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں جمع رات پر گریوی کنکری نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ مردود کنکری ہیں جو قبول نہیں ہوتی وہ گر جاتے ہیں اور جو قبول ہوتی ہیں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اس لئے رد کنکریاں مت اٹھا کے مارے ہیں تو یہاں سے لے چلیں آپ تو یہ کتنی کنکرییاں لینی ہیں یہ ستر کنکری پر حاجی آپ کو لینی ہیں سیونٹی کنکری پھر دس تاریخ کا دن جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کے لئے سب سے بیزیسٹ دے ہوتا ہے یعنی ان کو بہت سارے کام ایک ہی دن میں انجام دینے ہیں اب دس تاریخ کی پہلی رمی جو ہوگی وہ بڑے شیطان کی رمی کرنا یعنی آج تین بڑے کام آپ کو کرنے بڑے شیطان کی رمی خربانی اور پھر حیلو یہ کر لیاں پھر آپ کو توافع زارت کے لئے آئے اب یہاں رمی کا وقت بھی صبح سے شروع ہو گیا جیسے اب اس کوکوف مزدلفہ سے آپ نکلے صبح ہو گیا فجر کا وقت ہو گیا تو اب یہاں سے ہی رمی کا وقت آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے صبحی زوال سے پہلے کرنا افضل ہے زوال کے بعد کرنا جائز ہے اور غروب کے بعد کرنا مکروح ہے وقت رہے گا اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے تک یہ رمی کا وقت بھی اتنا آپ کے پاس رینج ہے کچھ لوگ میں نہیں جاتا تو میری طرف سے مار دے میں بہت تھکا ہوا ہوں ایسے ایکسکیوزز دے کے کام نہیں ہوگا واقعی اگر ایسی حالت ہے کہ سواری پر بھی وہاں تک جمرات تک پہنچنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس وقت وہ وکیل بنائے تب اس کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ نہیں تو لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر دن میں آپ گھبرا رہے ہیں رش کی وجہ سے تو تھوڑا انتظار کیجئے رش کم ہو جائے گا اس کے بعد جائیے دن میں نہیں کر سکے تو رات میں جائیے بہت کم رہتا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کر لیجئے تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں ایک عظیم سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ جو پہلا بڑا شیطان ہے اس کا یہ وقت جو ہے دس تاریخ کو ہے یہ صبح سے ہی شروع ہو جائے گا صبح سے لے کے دوسرے دن صبح صادق سے صبح صادق سے پہلے 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 تھا اس دن آپ کو بڑے والے شیطان کی ایک ہی کرمی کرنی ہے اور سات کنکریاں اس کو ماننی ہے لیکن اگر آپ رات کو کرتے ہیں تو پھر ایک معاملے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ آپ کی قربانی اس دن نہیں ہو پائے گا پھر آپ کو قربانی دوسرے دن جب تک آپ حرام میں رہیں گے کیونکہ ان تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے رمی قربانی اور حلق میں حاجیوں کو ایکشن کر کے دکھاتا ہوں رمی قربانی اور حلق جب تربیتی کیمپ ہوتا ہے تب بھی ہم ایسا ہی کریں تو اس میں ترتیب واجب ہے جس کے آگے پیچھے ہو گیا تو دم واجب ہو جاتا ہے اس لئے جب تک آپ کی رمی نہیں ہوگی آپ قربانی نہیں کریں اس کے لئے ویٹ کریں اور کوئی حرج نہیں ہے اگر واقعی ایسی سیچویشن ہے تو تھوڑا ویٹ کیجئے اور دوسرے دن قربانی کر لیجئے قربانی ہو گئی صبح صبح آپ کی حلق کر لیجئے فوراں حلق کر کے توافہ زیارہ کیلئے آجائیے توافہ زیارہ کا وقت بھی دس تاریخ کی فجر سے شروع ہو گیا ہے وہ بارہ تاریخ کی غروب تک رہے گا تو دس تاریخ کا پورا دن گیارویں شب گیارہ کا پورا دن بارویں شب اور بارہ کا پورا دن یعنی رات میں بھی آپ توافہ زیارہ کر سکتے ہیں آج کل کا جو سسٹم بنا ہوا ہے رمی کا اس میں بہت سسٹیماٹیک ہے پہلے کی طرح اتنا زیادہ وہ کیوس نہیں ہے سسٹم سے وہ لینز بنائی گئی ہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں فلورز بھی بنائے گئے ہیں پھر واپس آپ پلٹ نہیں سکتے وہ آگے جا کے ہی ریٹرن آپ کو آنا ہے تو اس لیے میرے کی حال میں اتنی مشکل آپ کو نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ آپ کی قربانی دن میں ہی وہ رمی آپ کی دن میں ہی ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی رمی ہو گئی تو آپ قربانی کے لیے پہلے سے انتظام کر کے آپ نے رکھائی ہوگا کہ اپنی قربانی آپ کو کہاں کرنی ہے کسی کو آپ نے دے دیا ہوگا یا آپ کے ساتھ جو کچھ نوجوان ہوں گے ان کے پاس آپ نے ذمہ داری دے دیا گی وہ چلے جائیں گے قربان کا وہاں قربانی آپ کی طرف سے کر دیں گے اور پھر آپ کو خون کر دیں گے مینوائل آپ اپنے ہوتل پہ آ سکتے مکہ مکررمہ وہاں کیا آپ انتظار کریں کہ قربانی کا میسے جا جائے آپ کا قربانی کا میسے جا گیا تو آپ حلق کروالیں یا حلق خود کر لیں یعنی وہاں سے رمی کے بعد آپ کو مینہ جانا ضروری نہیں ضروری نہیں آپ سیدھے ادھر آسکتے ہیں آپ اپنے ہوتل آسکتے ہیں لیکن آپ حلق اس وقت تک نہیں کرائیں گے جب تک کہ قربانی نہیں ہوگا بلکل دراصل ایسا ہوا تھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ مینہ کے ٹینٹ میں جو لوگ تھے تو جب ہم ساری چیزوں سے فارگ ہو کر لوٹے وہاں پر تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے رمی ہی نہیں کی ہے اور احرام بھی اتار دیا ہے اور انہوں نے حلق بھی کرا لیا ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے رمی کیوں نہیں کی یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی تھی آپ نے بینا مارے یہ سب کچھ کر لیا تو انہوں نے کہا ہم سب نکلے تھے لیکن رش دیکھ کر دھوپ کی وجہ سے اور پیدل کافی چلنا تھا اس وجہ سے ہم پلٹ کر واپس آگئے اور آ کر پھر ہم نے جو ہے احرام بھی اتار دیا حلق بھی کرا لیا نہاں بھی لیا یہ سوچ کر کہ اللہ معاف فرما دے گا تو بہت سے لوگ اس طرح سے ہمت ہار جاتے ہیں تو اگر وہ ہمت ہار جائیں اور بیچ میں یہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دم ان پر لازم آ جائے گا اسی لئے ہمت والوں کے ساتھ چلنا چاہیے ایسے لوگ جو ہمت دیں ایک دستر کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ اگر لاکھوں روپے خرج کر کے جا رہے ہیں تو پہلے سیکھ کر جائیں جی بالکل اس کی وجہ ہے کہ زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے اور اتنا عظیم سفر آپ تیہ کر کے آئے دنیا آپ کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ رہی اور حاجی صاحب نے وہاں پر صحیح طور پر ادا نہیں کیا ارکانی ادا نہیں کیے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے حاج کے ارکان سیکھو سبحان اللہ یہ سیکھنا بھی سنت ہے سبحان اللہ یعنی حاج کے ارکان سیکھنا بھی سنت ہے سکھانا بھی سنت ہے سبحان اللہ دونوں سبحان اللہ الحمدللہ حاج کے ایام پانچ دن ہے اور احرام کی جو یہ پابندی ہے یہ اصل تین دن ہے آٹھ نو دس مینہ اب اس کو میں الیبریٹ اور کروں کہ آٹھ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مینہ کا دن آٹھ تاریخ کا جو ہے اس کو ہی گنائے مگر ہم واپس آئیں گے جب تو تفصیل اس کی یہ بتائیں گے کہ ہم کو احرام بہتر ہے کہ ہم ساتھ تاریخ کو ہی بان لیں اچھا کیونکہ آٹھ کو تو ارکان شروع ہو جاتے ہیں جی اور بسیں ساتھ تاریخ کی شام سے ہی روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی مینہ پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ احرام بان لینا ہے تو ایک دن وہ اور بڑھا وہاں پر افیکٹیو لی اور اس کے بعد اگر دستاری کو آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ کو احرام میں رہنا ہوگا حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے ہو جاتی ہے لیکن میں ایک کیس جسٹ ان کیس میں پہلے سے آگاہ کر کے رکھ رہا ہوں اس میں پینک نہیں ہونا ہے کہ یہ میری قربانی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہے آپ تھوڑا سا اتنے دن احرام میں دو دن تین دن ہائی نا تھوڑی اور برداشت قوت اپنے اندر پیدا کریں اور احرام میں رہیں قربانی ہونے دیں آرام سے ایک مطلب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ پہلے دن قربانی نہیں ہو پائی دوسرے دن ہو گئی ہم نے دوسرے دن احرام کھولا اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات ہے ہی نہیں یعنی رمی قربانی اور اس کے بعد پھر حلق حلق احرام کرانے کے بعد آپ احرام سے باہر ہو گئے اب اگر دس طریق کو آپ نے قربانی کر لی تو الحمدللہ نہیں ہو سکی تو گیارہ تک آپ ساری چیزیں مینٹین کریں گے نہ احرام اتار سکتے ہیں نہ حلق کرا سکتے ہیں اور اگر ایک دن اور ایکسٹینڈ ہو گیا کسی وجہ سے تو بارہ طریق تک آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا وہ کبھی کبھی ایک سٹارڈینلی حالات بن جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہم متنبع کرنے کے لیے ایسا اگر ہوا تو بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی زورت نہیں ہے صرف یہی کہ آپ کو احرام میں رہنا ہے اتنا ہی نا اور کیا ہے تو انشاءاللہ سب خیر سے ہوگا اور وقت پہ ہی ہوگا انشاءاللہ اب احرام اتر گیا ساری پابندیاں اٹھ گئیں مگر ایک پابندی باقی ہے وہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس وقت تک آپ نے قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ تواف زہرہ نہ کر لے سبحان اللہ تواف زہرہ یہ فرض ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے علال ہوں گے اس سے پہلے تک وہ پابندی برقرار رہے گی جب تک کہ وہ تواف زہرہ سے فارغ میں ہو جائے تو اب حلق ہو گیا آپ آئیے اور حرم شریف میں آ کر اب یہ جو آپ کا تواف ہوگا آپ چونکہ احرام اتار کے آئے ہیں مل کچائل اتار کے آئے ہیں تو سادے کپڑوں میں ہوگا یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ تواف زہرہ کی صحیح کرنی ہے تو خیران والے تو آلیڑی احرام میں ہیں افراد والے آلیڑی احرام میں ہیں تو وہ تواف قدوم کے ساتھ کر رہے ہیں اور تمتو والے جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں تو ان کو اگر تواف زہرہ کی صحیح سے پہلے فارغ ہونا ہے تو وہ حچکہ احرام باننے کے بعد پھر حرم میں جا کر ایک نفلی تواف کریں گے رمل استعبہ کے ساتھ اس کے ساتھ تواف زہرہ کی صحیح کریں اگر وہ ایڈوانس میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک کیس میرے سامنے ایسا بھی آیا تھا کہ غلط فہمی ہو گئی ان کو کہ جب یہ بتا ہے کہ نفلی تواف میں آپ رمل استعبہ کر لیں اور اس کے ساتھ تواف زہرہ کی صحیح کر لیں تو ایک صاحب جو ہے حرم شریف چلے گئے اور سادے کپڑوں میں ہی انہوں نے رمل استعبہ کر لیا نفلی تواف میں اور سادے کپڑوں میں صحیح کر کے آگے اور بعد میں احرام بان کے منا آئے تو وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ اس کے لئے احرام شرط ہے تو اس لئے تمتو والے جب احرام حچکا باندیں گے تو پھر ان کو جانا ہے حرم میں یعنی جیسے ساتھ تاریخ کو باندھ لیا تو راتو رات چلے جائیں جب بھی وقت ہو بلکہ میں تو حاجیوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں اور میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ ساتھ تاریخ کے صبح فارغ ہو جاتا ہوں احرام باندھ لیا فجر ہو گئی نا اس کے بعد گسل کیا احرام پہنا اتمران سے اور حرم شریف چلے گئے حرم شریف جا کر کے وہاں نیت کر لی کعابنے خانے کعبہ کے سامنے حج کی نیت کر لی لبیگ پڑھ لی اور ایک نفلی تواف رحمہ الاستباہ کے ساتھ کیا صحیح کی اور آگئے اپنے ہوتل کے اب ریڈی ہوں منا جانے کے لیے تو کبھی بھی آپ کی بس آئے آپ کو کوئی پربلم نہیں ہے آپ تیار ہو آپ کا مولین مل رہا ہے کہ بھی آپ کو دس بج آئے گی تو دس بج آئے گی کوئی بات نہیں چلے جائیں گے یہ دراصل ان کے لیے ہے جو ایڈوانس میں صحیح کرنا چاہتے ہیں اور جو ترتیب آر ہی جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ایڈوانس میں صحیح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو سہولت نہیں ہے اس کی تو وہ سمجھو عزیزیاں میں رہتے ہیں ان کو حرم آنے کا چانس نہیں ہے یا اس کو نہیں کر با رہے ہیں تو وہ وہیں پر حج کی احرام کی نیت کریں گے لبیک پڑھیں گے حج کی نیت سے وہیں سے سیدھا وہ منہ چلے گا اور پھر یہ جو تواف زہرہ کی صحیح ہے وہ دستاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو جب بھی یا بارہ تاریخ کو جب بھی وہ تواف زہرت کریں گے اس کے ساتھ صحیح کریں تو یہ ایک دم کلیر ہو گیا جے ترتیب وار ہو گا ترتیب وار ہو گیا اچھا اس میں اگر مان لیجئے ایک سوال ذہن میں آیا کہ رمی بھی ہو گئی قربانی بھی ہو گئی حلق بھی کرا لیا اور یہ سب باہر باہر کیا اس نے ہوتل میں گیا نہیں تو احرام ہی کی حالت میں بینہ غسل کیے ہوئے حلق کرانے کے بعد وہ آ کر کیا توافظ زیارہ اور صحیح کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے بلکہ یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت رش ہے دستاری کی صبح میں ابھی میں رمی نہیں کر پاؤں گا لیکن اس کی اس کو سہولت ہے کہ وہ توافظ زیارت کر سکتا ہے اچھا یعنی سب لوگ رمی کے لئے گئے ہیں یہاں کھالی ہے کھالی تو نہیں ہوگا لیکن نسبتاً میں کہہ رہا تو اگر وہ احرام میں ہی ادھر آ جاتا ہے حرم شریف وہ توافظ زیارت کا فرض دا کر لیتا ہے پھر بعد میں جا کے رمی کرتا ہے تو کر سکتا ہے توافظ زیارت ہو جائے گا یعنی دستاریخ لگ گئی توافظ زیارت کا وقت شروع ہو گیا توافظ زیارت صحیح کر لے احرام میں ہی ہے اس میں ترتیب شرط نہیں ہے کہ پہلے توافظ زیارت کیوں کیا بہتر یہی ہے کہ سب کچھ کر کے پھر توافظ زیارت کو جائے فریش ہو کر جائے لیکن اگر ایسا کر لیتا ہے کہ ادھر آ جائے پہلے توافظ زیارت کر لے صحیح نہیں کی تو صحیح کر لے پھر جا کے رمی قربانی حلق کر کے احرام صفاری کو ایسا کر سکتا ہے اچھا اس کی بھی اجازت ہے یعنی سہولت رکھی گئی ہے کافی لوگوں کی آسانی کے لیے ایڈوانس میں کر لیں پہلے کر لیں اس کے بعد دستاریخ کی رمی ہو گئی یہ سارا ہو گیا اب اگر ہو گیا توافظ زیارت تو اب رات مینہ میں گزارنا سنت ہے واپس آ جائے رات مینہ میں گزارے جیسے وہ گیارویں شب ہوگی بارویں شب ہوگی تو اس کو مینہ میں گزارنا سنت ہے اب احرام کی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اب احرام اتر چکا ہے وہ اب رات کو کھانا وگرہ کھا کے پھر واپس اس کو مینہ جانا ہے یہ سنت مبارک ہے لیکن اس میں سستی نہ کرے کہ اب میں جا کے وہ ٹلمیس ہو جاتا ہوں نہ کہا مینہ جاؤں تو سو گیا چار پنچ منٹے کے لیے ایسا نہ کرے بلکہ وہ فارغ ہو جائے اور سنت کی تڑپ ہو کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے عمل کرنا ہے بے شک ہوتل تو زندگی پر ملتے رہیں گے مینہ کہاں ملنے والا ہے بے شک مینہ کا وہ میدان مینہ کا وہ ماحول حضور کی وہ یادیں صحابہ کا وہ مجمع رہا ہوگا اس کا کنسپٹ اس کا امیجنیشن وہ ایمبینس اس کو ایک ایمبینس بھی ہے مینہ کا یہ الگ ہی ہوتا ہے وہاں کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے ان ٹینٹ میں رہنا بھی ہے الحمدللہ اس کے بھی الگ ایک مزاج ہوتے ہیں لیکن وہ مزاج پکنک کے طور پر نہیں ہوا اب اللہ کے ذکر میں قرآن پاک میں اس کی آیتیں آئی ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کسرت سے کرو سبحان اللہ وہ سب قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے مشہر حرام میں ذکر کرو یہاں پر ذکر کرو مگر اپنی کوششوں کے باوجود بھی اگر وہ وقت پر رات میں مینہ نہیں پہنچ سکا ہے اور تاقیر ہو گئے تو اس تاقیر کی وجہ سے یا اس رات میں وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا مینہ کا قیام سنت ہے اس لیے اس کو گھورانے کی ضرورت رہی ہے اللہ نیتیں دیکھتا ہے عام طور پر ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا خود تجربہ ہے میرا کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور بہت سارا پیسہ بھی بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور اگر کئی مل بھی گئے اگر آپ کو ہوتل کے باہر مان لیجئے تو وہ مینہ تک آپ کو نہیں پہنچائیں گے وہ بھی چار پانچ کلومیٹر دور چھوڑیں گے تو اگر مان لیجئے کوئی بیمار ہے بوڑا ہے کمزور ہے اور وہ نہیں پہنچ سکا تو اس میں کوئی دم واجب نہیں ہے سنت ہے سنت کو ترک کرنے پر دم نہیں ہوگا اچھا اس میں دونوں چیزیں ہیں اگر وہ نہیں پہنچ سکا تو اپنے ہوتل سے سیدھے رمی کے لیے جا سکتا ہے اور پھر مینہ میں ٹین پہ آگیا اچھا اور اگر مینہ سے وہ جاتا ہے مینہ میں رات گزارتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی مبارکہ ہے تو گیارہ تاریخ کی جو رمی ہوگی وہ زوال کے بعد ہوگی تینوں شیطانوں کی رمی پہلے چھوٹے والے کی پھر بیچ والے کی اور پھر جس کی پہلے کی تھی وہ بڑا والا بارہ تاریخ کی رمی بھی اسی ترتیب سے ہوگی زوال کے بعد ہوگی تو دس کو صرف ایک کو مار رہا ہے دس تاریخ سے ویک کو اور گیارہ تاریخ کو چھوٹے سے شروع کرنا ہے تینوں کو مار رہا ہے بارہ تاریخ کو بھی چھوٹے شیطان سے لگتی تھے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی آگیا کہ آپ قربان کرنے چلے تھے اصل میں قربان کا جو ہے وہ مینہ میں ہی ہے مسجد القبش اس کا نام ہے مینہ میں ایک ٹیلے پر چھوٹی سی مسجد ہے اس کی زیارت آپ نے بھی کی ہوئی تو وہاں یہ قربانی کا واقعہ ہوا تھا سبحان اللہ اور جب آپ چلے تھے تو شیطان ان تین جگہوں پر آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا اس سے روکنے کیلئے آیا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اسماعیل علیہ السلام کو اس نے بہگانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کی بات پر توجہ نے دیتے ہوئے اللہ کی طرف لو لگائی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو جو کنکریاں ہماری زمین میں دھس گیا سبحان اللہ تو اس یادگار کو قائم رکھا گیا یہ حج جو ہے نا پورا کا پورا یادگار ہے سبحان اللہ یہ سب شاعر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں سبحان اللہ تو ہم وہاں جا کر کے وہ اب ایسا نہیں کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں یہ کنسپٹ نہیں ہے کنسپٹ یہ ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو مارا جائے اس سنت پھر عمل کر کے اپنے اندر کے شیطان کو مارا جائے نفس کا جو شیطان ہے اس کو اصل یہ کنکری ماری جاتی ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بظاہر موجود تھا تو آپ نے اس کو مارا ہمارے سامنے وہ اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن ہم اس کے ذریعے گوئے اپنے نفس کو مار کریں نفس کو مار رہا کہ غروبِ آفتاب کے پہلے آپ مینہ چھوڑ دیں یعنی مینہ چھوڑ دیں سے مرات وہ بلو کلر کے بورڈ لگے ہوتے ہیں نہایہ مینہ مینہ انڈز ہیر تو اس کے باہر آپ ہو گئے مینہ کی حد سے باہر ہو گئے تو آپ کا وہ اس دن کا جو رکن تھا وہ پورا ہو گیا اب اگر غروب ہو گیا مینہ میں اور آپ نہیں نکل پائے تو اب نکلنا مکروح ہے مکروح ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ نکل کے جائیں تو لوگ پھر رک جاتے ہیں اور کئی لوگ قصدن بھی رک جاتے ہیں کہ ایک دن اور رک جاتے ہیں اور کنکری مار کر کے نکلیں گے مگر تیرہ تاریخ کی اگر صبح صادق وہاں ہو گئی تو اب تیرہ کی رمی واجب ہو جائے گی غروب کے بعد جانا مکروح ہے لیکن گیا تو کوئی دم نہیں ہے لیکن تیرہ کی صبح صادق تک رک گیا اگر تو اب تیرہ تاریخ کی بھی رمی اس حاجی پر واجب ہو جائے گی اب وہ تیرہ تاریخ کو زوال کے بعد تینوں کی رمی کر کے پھر نکلے یعنی دس گیارہ بارہ کو آپ کو منہ میں رہنا ہے اور تینوں دن آپ کو رمی کرنا ہے اب مان لیجئے اس میں سوال یہ ہے کہ دس تاریخ کو جیسے آپ نے بتایا رمی کے بعد اس نے قربانی کی حلق کیا اور اس کے بعد پھر وہ ہٹل چلا گیا اگر وہ پھر منہ آیا منہ سے پھر اس نے گیارہ طریق کو کنکریہ ماری کنکریہ مارنے کے بعد رمی کے بعد وہ پھر چلا گیا ہوتل اور پھر وہ رات کو آ گیا مینہ میں اور اس کے بعد بارہ طریق کو پھر صبح آ گیا تو اس طرح سے وہ ہوتل جانا مینہ میں آنا اس طرح سے اگر کیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں مسئلہ نہیں لیکن جذبہ یہ ہونے چاہیے کہ سنت جہاں مینہ میں ٹھہلنا کی سنت ہے اس کو بغیر کسی عذر کے ترک لگے نہیں بس میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا عذر شرعی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ رمی کے لئے بھی نہیں جاتے وکیل بنا دیتے ہیں میں تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کی شد کیا ہے تو ایسا بھی اگر کریں گے تو پھر وہ وقت کے اندر پھر سے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان پر دم آ سکتا ہے اگر مکمل اصلاً ساری جو ابھی انہوں نے ترک کی تو اس کی بھی مسائل پھر علماء سے پوچھنے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا تو پھر علم سے پوچھ کر کسی مفتی سے جانکار سے جو حج کے مسائل جانتے ہیں اچھی طرح سے ان لوگوں سے پوچھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہوگا کوئی مالدار شخص ہے اور وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے اور اس نے ہر چیز کے لئے مینہ کے ایسی ٹینٹ میں وہ رہا اور وہاں سے اس کے بعد پھر وہ مزدلفہ بھی گیا وہاں بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا اور اس کے بعد پھر وہاں سے عرفات چلا گیا مزدلفہ نہیں گیا سیدھے عرفات چلا گیا جو وقت تھا اس میں تھوڑی دیر کے عرفات چلا گیا اس کے بعد پھر سے وہ اپنے مینہ کے ٹینٹ میں آ گیا اور باقی سارے جو ارکان آدھا کرنے دس کو رومی کرنا گیارہ کو بارہ کو خود نہیں کرتا وہ مولم کے تھروں یا ٹور والے کے تھروں وہ کسی کو وکیل بنا دیتا اور بلا عذر شریع یہ ساری چیزیں کرتا ہے پھر تو اس کے حج میں کمی رہ جائے گی اور اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا اور توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ وہ بلا عذر شریع اپنی صرف سستی کے وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود سوچنا چاہیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ایسے ایک دو لوگوں کو مولا یار مجھے میں بہت تھک گیا تھا اس لئے میں نہیں گیا تو جا رہا ہے تو میری طرف سے وکیل بن جا تو رمی کر دے تو صرف یہ عذر ہے نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے یہ بلکل بس یہ سستی ہے یہ سستی ہے ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے اسی لئے حاجیوں سے میں نے اکثر کہا ہے کہ جانے سے پہلے روز پانچ کلومیٹر کم سے کم چلنا شروع کریں تو جا کے وہاں پر آپ مست رہو گے انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بڑے بڑے لاتھیاں لے کے جاتے ہیں اور رمی کر کے آتے ہیں یہ ویل پاور کی بات زیادہ ہے تو آپ کے اندر وہ ویل ہونا چاہیے محبت ہے جنون ہو جیسے میرے آقا نے کیا ہے میں وہ کروں گا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگیدر جانا یہ تو ہم طیبہ کے لئے مدینہ کے لئے کہتے ہیں لیکن یہ مقام بھی تو حضور کی قدموں کی برکتیں پا چکا ہے تو یہاں بھی گر پڑ کے آئے ہیں مر مر کے پہنچے ہیں تو اب اگر مر بھی جاتے ہیں تو جنت ہی میں جاتے ہیں بے شک تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہے اور اس راہ میں اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو قیامت تک اس کے لئے حج کا سواب لکھا جائے سبحان اللہ وہ جذبہ ہونا چاہے وہ اسے اللہ حفاظت فرماتا اللہ طاقت بھی دیتا ہے لوگ کر بھی لیتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ انسان کو یہ سب کرنے سے روکتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں لیکن پھر بھی شیطان مجھ پر حملہ کر رہا مینہ جانے سے روک رہا ہے ربی سے روک رہا ہے پڑھ لے اور اسی طرح اب یہاں ایک بات عرض کروں کہ جیسے ہی آپ کی پہلی کنکری آپ نے ماری تو وہاں آپ کی لبیک بند ہو جائے گی اس وقت تک آپ کی لبیک جاری گی پہلی کنکری تک مسلسل آپ کو لبیک پڑھتے رہنا ہے جتنا پڑھ سکتے جی عمرہ کرنے والے جیسے ہی پہلا استلام کریں گے اس کا حجر اس وقت کا اب لبیک بند کرتے گی تواف کے اندر لبیک نہیں ہوگی تو اس طرح سے یہ ارکان حج کا ایک اجمالی تھاکہ ہم نے پیش کیا جیسے ٹریننگ میں ہم بازابتہ سب کر کے بتاتے ہیں دعا کر کے بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ٹریننگ کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بہت سارے علاقے کی آن لائن جو ہوئے ہیں آف لائن ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ ہم جو ٹریننگ سیشنز ہیں ہمارے جو پریکٹیکلی قاری صاحب نے کئی گھنٹوں میں ایکسپلین کیا ہے اس کے لنکس نیچے موجود ہوں گے آپ اس میں جا کر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا وقت نکال کر حج پر جانے سے پہلے ہر حاجی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیکھیں کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لئے تاکہ حج کے ارکان صحیح سے آدھا ہو سکیں اور پھر صرف دنیا حاجی نہ کہے بلکہ ہم بھی مطمئن رہیں کہ ہم نے صحیح طور پر حج کو آدھا کیا ہے یہ خیصہ جی اب ایک واجب آپ کا اور باقی رہتا ہے جب تک آپ مکہ کو الودا نہیں کہتے وہ ہے توافہ ودا توافہ ودا جو باہر سے آنے والے حاجی ہیں سب پر واجب ہوتا ہے اچھا تو مکہ سے جقصت ہونے سے پہلے آخری جو تواف ہوگا وہ توافہ ودا کو کرنا ہے وہ سمپل ایک تواف ہے اس کے لئے احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اپنے سادہ کپڑوں میں ہی وہ تواف کر سکتے ہیں تواف کریں اور مقام ابراہیم کی دور اکات پڑھ لیں اور پھر حسرت بری نگاہ کعبے پر ڈالتے ہوئے بہتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک آیت ہے قرآن پاک کی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الامعاد اس آیت کو جو پڑھے گا کانے کعبہ کو دیکھ کر وہ بار بار یہاں واپس ضرور آئے گا سبحان اللہ تو اس کو پڑھتے ہوئے پھر سے دوبارہ حاضری کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے اس کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے پھر یہاں سے واپس پڑھیں گے اس میں خواتین کے تعلق سے ایک بات ارز کروں کہ ان تمام ایام میں اگر خواتین اپنی فطری تقاضوں اپنے فطری تقاضوں کی اسے پاک نہیں ہیں تو انہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ احرام بھی باندیں گی احرام کی شہالت میں رہیں گی مینہ عرفات مزدلفہ پھر مینہ رمی قربانی حلق سب کریں گی صرف تواف نہیں کریں گی پاکی دعا ان کی سب قبول ہوگی حج بھی ان کو ملے گا تو تواف کے لئے وہ رکی رہیں گے اگر اس وقت وہ اس حالت میں ہیں تو اور اس تاخیر کی وجہ سے ان پر دم بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک فطری حالت ہے ان کی اور قدرتی ہے اس لئے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے جب پاک ہوں گی گھسل کریں اور جا کر کے یا توافی زیارہ کی بات توافی زیارہ یعنی وہ دس کو پاک نہیں تھی گیارہ بارہ جب بھی ہو اس کو اس تاخیر پر گناہ نہیں ہوگا لیکن مردوں نے اگر یہ نہیں کیا ہے تو ان کو پھر دم آئے گا اس تاخیر کو کرنا تو ہے تواف کرنا بھی ہے اور دم بھی دینا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں دم دے دی اب تواف کے حاجت نہیں ہے یہ فرض تواف ہے کریں گے نہیں تو وہی کہا نا میع بیوی کا جو تعلقات جائز نہیں ہوں گی جب تک وہ تواف کریں گے نہیں اس لئے وہ کرنا بھی ہے اور اگر تاخیر کیے تو دم بھی دینا ہے اور اگر کسی خاتون نے حالت ناپاکی میں مسئلہ معلوم نہیں تھا شوہر جا رہے تھے یا بیٹے یا بھر کے جو بھی لوگ تھے یا جو ساتھ آئے تھے وہ سب جا رہے تھے تواف زیارہ کے اور اس نے بھی اسی حالت میں تواف زیارہ کر لیا تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہوگا تواف زیارہ اگر اس نے کر لیا تھی بھی ایک پرس تواف ہے تو پہلے تو یہی کہوں گا کہ ابھی ہم بتائی رہے کہ ایسا نہ کریں اور اسی لئے پہلے سے ہی سارے مسائل معلوم کر لیا لیکن بالفرض اگر کسی نے ایسا کیا تو تواف ادا ہو گیا مگر وہ جو اس نے جرم کیا اس کی وجہ سے اس کو بڑے جانور قدم دینا ہوگا اچھا کیونکہ اس نے فرض تواف کو حالت ناپاکی میں کیا لیکن تواف ادا ہو گیا اور جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے اس کی کیسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن تواف ادا ہو گیا اچھا جی لیکن یہ جرم کے لیے اس کو بدھنا دینا پڑے گا تو اس نے تواف اور صحیح دونے پر لیے ہیں صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں ہے صحیح ہو جائے گی صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں صحیح بگر پاکی کی بھی ہو جاتی ہے اور اگر مان لیجئے ایسا ہے کہ پندرہ تاریخ آگئی اور وہ حالت ناپاکی میں ہیں اور جو گروپ والے تھے پورے وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی اور پھر مدینہ سے واپسی کی فلائٹ تھی تو اب اس کو بیچ میں آ کے اپنے ملک واپس جانے سے پہلے جب پاک ہو جائے تو آ کر اس کو تواف زیارہ کر کے جانا ہی ہوگا بلکل اچھا اور اگر اسی طرح نکل گئے وہ تو تو پھر تب تک وہ جب تک تواف کرتی نہیں وہ حلال ہی نہیں ہوگی اچھا وہ حلال نہیں ہوگی مطلب میہ بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوگی تو یہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی شوہر کو بھی اس کی معلومات ہونے چاہیے بیوی کو بھی اس کی معلومات ہونے چاہیے جی بلکل ہونے چاہیے تو اگر وہ مدینہ شریف چلے گئے تو پھر وہ وہاں سے واپس آئیں جی اور آنے کے بعد جب بھی پاک ہو جائے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اپنے دن کتنے باقی ہیں ایک دو دن کی بات ہے تو ایکسٹینڈ کریں مدینہ شریف جانا اور کر کے جائے پھر اس کے بعد تو وہ حالات پر ڈیپنڈ ہوگا اور پھر بھی ابھی میں کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کے لیے اس وقت جو سیچویشن ہوگی اس کے مطابق علماء سے رابطہ کرے اب ہائپو تکھیٹڈ بہت ساری باتیں ہم کہتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ اپلائے نہ ہو آپ کا مسئلہ کچھ اور ہو تو اس مسئلے کو منوان جیسے علماء کے سامنے رکھیں کہ یہ یہ ہوا ہے اب بتائیے کیا کرنا ہے تو آپ کو صحیح گارڈنس ملے گا کچھ بھی اپنی طرف سے سوچ کر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے پھر نقصان ہوتا ہے اس لئے مسلسل علم والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے اور اس وقت کی سیچویشن بتا کے اس پر عمل کرنا چاہیے اب اس میں ایک سوال اور بھی مان لیجئے دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ نا پاک تھی پندرہ ترک کو پاک ہو گئی تو پندرہ ہی کو جانا پڑے گا یا پھر وہ اپنی سولیت کے ساتھ سے اٹھارہ بیس کو بھی جا سکتی ہے تاخیر نہ کرے اس میں جیسے ہی پاک ہو جائے وہی سے کر لے بہتر یہی ہے تاخیر نہ کرے اس میں تو یہ ایک اجمالی خاکہ جیسے بیان کیا حج تمتوں کا امید ہے کہ آپ سب نے اس کو سمجھا ہوگا اچھی طریقے سے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کا یہ ہمارا پودکاسٹ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے جا رہی ہیں تو اس کو آپ ضرور ایک بار اتمنان کے ساتھ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس میں قاری صاحب قبلہ نے بہت آسانی کے ساتھ ترتیب وار حج کے سارے ارکان بتانے کی کوشش کی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ قاری صاحب کے جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی لنک بھی نیچے موجود ہوگی تو آپ مزید تفصیل کے لیے اس میں جا سکتے ہیں ہماری کتاب بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈکاسٹ میں ہم مزید کچھ مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور سفر حج کے دوران عام طور پر جو مسئلے آتے ہیں انشاءاللہ ان مسائل کو بھی ہم سمجھیں گے اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہو تو آپ کمنٹ ڈاکس میں جا کر ضرور اپنے سوال ہمیں دیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک تعالی جو لوگ بھی حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں انہیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالی ہمارے قاری صاحب قبلہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کل امت مسلمہ کو اپنا ہمز و امان عطا فرمائے آج کے پوڈکاسٹ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہے خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ہمارے ایس ڈی آئی چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے نئے پوڈکاسٹ کی نوٹفیکیشن کے لیے بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ